اسلام آباد ہائی کوٹ نے احتجاج کے تناظر میں بنے نئے قانون کی خلاف ورزی میں احتجاج ریلی آدھرنے کی اجازت نہ دینے کا حکم دے دیا۔ ہائی کوٹ نے وزیر داخلہ کو پی ٹی آئی کے ساتھ پر امن اور آئین کے مطابق احتجاج کے لیے مذاکرات کی ہدایت کر دی اور ہدایت دی کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں تو وزیر داخلہ قانون کے مطابق امن یقینی بنائیں۔ نیوز کے مطابق پی ٹی آئی احتجاج روکنے کی درخواست پر سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے حکم نامہ جاری کر دیا جو کہ پانچ صفحات پر مشتمل ہے۔ عدالت نے وزیر داخلہ محسن نکوی کو پی ٹی آئی سے مذاکرات کا حکم دے دیا اور کہا کہ مناسب ہوگا کہ مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے۔ وزیر داخلہ اپھر کسی اور کو کمیٹی کا سربراہ بنا کر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو انگیج کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کوٹ نے کہا کہ کمیٹی پی ٹی آئی قیادت کو بیلاروس کے صدر کے دورے کی حساسیت سے آگاہ کرے کمیٹی میں چیف کمیشنر اسلام آباد کو بھی شامل کیا جائے۔ عدالت کو یقین ہے کہ جب یہ رابطہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوگی۔ عدالت نے مزید کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوں تو وزیر داخلہ قانون کے مطابق اسلام آباد میں امن و امان کا یقینی بنائیں۔ تحریری حکم نامہ میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی اسلام آباد میں احتجاج کے لیے ڈپٹی کمیشنر کو ساتھ روز پہلے درخواست دے اجازت ملنے پر احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ یہ پیغام پی ٹی آئی لیڈرشپ تک پہنچائیں۔ عدالت نے فریقین کو ستائیس نومبر تک رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا کہ اس کی مزید سمات ستائیس نومبر کو ہوگی۔